بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم عمران خان کا ایک ویڈیو کلپ سنیں گے اور اپنے اس کلپ میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ ریاست مدینہ بنائیں گے اور ریاست مدینہ کیسے بنائیں گے اس کیسے مخاطب سب تک کیونکہ یہ تحریک لبیک پاکستان سے اس کا سر جو ہے نا وہ ٹاک رہا ہوتا ہے مقابلہ ہوتا ہے یہ تحریک لبیک پاکستان کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے ریاست مدینہ کیسے بنانا ہے تو آئیے آپ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب ان کا ریاست مدینہ بن رہے اور یہ مقابلہ کرتے ہیں علامہ سعید حسین ریزی صاحب سے اور ان سے بہت بڑا ان کا ایک یعنی مقابلہ رہت ہے کہ ہم نے یہ کرنے ہم نے وہ کرنے لیکن یہ اصل میں کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ ہی ان کی جورت ہے اور پاکستان کے اندر اگر بے حیائی پھیلا رہے ہیں تو یہی لوگ پھیلا رہے ہیں پاکستان کے اندر اگر امن کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو یہی لوگ کھیل رہے ہیں کیونکہ پاکستانی قوم کو لڑوانے کے لئے عمران خان اور اس کے حامیوں نے کوئی قصہ ناظرین نہیں چھوڑ رکھیا آئے دن یہ اداروں کے خلاف باتیں کرنا یعنی مذہبی ٹاچ دینا اور اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو یہ لوگ کرتے رہتے ہیں اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک طرف سے ناچ گانہ دوسری طرف سے ہے عمل بالمعروف نہیں ہے نی المنکر یہ الفاظ ہیں ان کے اور وہ چیز انہوں نے شپیشل اشتیار کے اوپر بنوائی ہوئی ہے اور ایک کنٹینر کی ایک سیڈ پر لگائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر جو لڑکی ہیں وہ ناچ گانہ کرتے ہیں وہ مجرہ کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں یہ کون سی ریاست مدینہ ہے یا ریاست مدینہ میں ایسا کبھی کسی تاریخ میں واقعہ رونما ہوا ہے یہ تو کبھی بھی نہیں وہاں اگر یہود کی ہسٹری پڑھیں تو ان کی ہسٹری میں تو اس طرح سے ہوتا ہے لیکن مسلمان کی ہسٹری میں اس طرح کے واقعات کا ہونا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ناظرین یہ ان کا سلی چہرہ ہے جو آپ لوگ کے ساتھ بے ناکام کیا گیا آپ کو دکھائے گیا یہ تھی ایم تین اپ ڈیٹ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں